موسیقی جہاں میں کھڑا ہوں یہ ہے برمہ کے یگی کا پہلا استران یعنی انتر ویڈی برمہ کے یگی ویڈی کی یہ جمین بنی پیڑ پودھے بنے انسان بنے یہ کائنات بنی یہ سرشتی بنی اور پورانک درشتی سے اس سرشتی کا نرمان کیا برمہ نے جنہیں پرجا پتا برمہ بھی کہا جاتا ہے جیسا کی سناتن دھرم میں جب کارے آرام ہوتا ہے تو اس کے آرام دھمیں اور انت میں یگی کرنے کی حوان کرنے کی پرنپرا ہے اس سرشتی کا پہلا یگی کیا برمہ نے سرشتی کے نرمان کے پہلے اور پھر سرشتی کے نرمان کے بعد اور آپ جانتے ہیں یہ یگیا سمپنہ ہوا پریاغ راج کی دھرتی پر پریاغ راج کی دھرتی پر برمہ نے اس یگیا کو سمپنہ کیا اور انہوں نے ایک دو نہیں میں یگی کیا جسے کرمشہ مدھی ویدی انتر ویدی اور بہر ویدی کہا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم شروع کریں گے چرچہ انتر ویدی سے ورہ پوراڑ کے انسار یعنی برمہ کی انتر یگی ویدی اسکند پوراڑ میں لکھا گیا ہے کہ پریاغ یعنی جہاں پر پگ پگ یعنی قدم قدم پر یگی کیا گیا ہو اسے سے اس کا نام پریاغ پڑھا مدھ سے پوراڑ میں اسی پریاغ کو تیرتھراج کہا گیا برمہ پوراڑ کے انسار اتمن یگی کا اسثان یعنی پوری سرشتی میں کہیں ہے تو وہ ہے پریاغ راج کی بھوک تریستلی سیتو ایک پستک ہے جس کے مادھیم سے یہ پتا چلتا ہے کہ سنگم سے لگ بھگ پندرہ کلومیٹر کا چھتر اگر سنگم کو کیمربندو بنا کر وہاں سے پندرہ کلومیٹر کا ایک ویاس بنایا جائے تو اس ریڈیس کو ہم پریاغ راج کا ہی چھتر مانیں گے تین نڈیوں کا سنگم گنگا یمنا آسر سوٹی نرسنگ پوراڑ مجھ پوراڑ پرما پوراڑ کے انسار بھگوان وشنو نے یہاں پر بارہ مادھوں کے روپ میں اپنے آپ کو ویراج مان کیا چاروں دشاؤں میں بھگوان شیو نے اپنے آپ کو ویراج مان کیا اور ہر دشتری سے پریاغ راج کی بھومی پوجینی ہے اور مہتوپوڑ ہے بتانا چاہوں گا کہ برمہ نے چار اسطحانوں پر یقی کیا سب سے پہلے پریاغ راج میں پھر کلو چھتر میں گیا میں اور پشکر میں اس ویڈیو میں چرچہ ہو رہی ہے برمہ کے انتر ویدی انتر ویدی یعنی آج کا الہاباد آج کا پریاغ راج شہر ایک چیز بہت مہتوپوڑ ہے کہ یہ یگی برمہ نے ندیوں کے کنارے کیا گنگا کے کنارے کیا یمنا کے کنارے کیا اور جب گنگا یمنا کا سنگم ہوا تو اس سنگم کے بعد جو گنگا کی دھارہ بہی وہاں پر بھی یہ یگی کیے گئے الہاباد پرانا نام ہے اسی الہاباد کو آج کل ہم پناہ پریاغ راج کہتے ہیں پریاغ راج میں گنگا کے کنارے جو اسثان ہیں یمنا کے کنارے جو اسثان ہیں یہ بھی تیرث اسثان کہے جاتے ہیں ہم میں سے بہت کم لوگوں کو آج ان کا مہاتم ان کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں آپ کو لے کر کے پریاغ راج کے گنگا اور یمنا کے کناروں پر جیسا کہ اس کریم پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گوگل میپ کے سوجنے سے ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کلا جسے ہم اکبر کے کلے کے نام سے جانتے ہیں اکبر کا کلا مول روپ سے یمنا ندی کے اتری تر پر ہے یمنا ندی کے اتری تر پر یعنی جو کلے کی طرف کا کنارہ ہے اسے کمبل آشوتر تیرث کہا جاتا ہے کمبل اور آشوتر مہان ناغ پر جاتیا تھیں جیسے واسوکی تکشک سیش ناغ بہو مولک یہ کمبل اور اشوتر ناغ پر جاتیوں نے اپنی کریاؤں کی دوارہ دیوتاؤں کے ساتھ مل کر دانوں کو پرست کیا اور انہیں پریاغ راج میں ستھان پرات دو یمنا جی کے اتری کنارے یعنی جہاں آج من کا مشور منتیر ہے جہاں آج سرسوتی گھاٹ ہے جہاں آپ کلے کے پیچھے کا حصہ دیکھتے ہیں یہ جو کنارہ ہے یہ کمبل آشوتر تیرث کہلاتا ہے کمبل آشوتر تیرث میں سنان کرنے سے منشہ کو موکش سواسط کی پرابطی ہوتی ہے ایسا ورنن پرانوں میں کیا گیا ہے اب آتے ہیں ہم گنگا کے پشمی کنارے پر یعنی آج جہاں پر دارا گنج محلہ ہے اس کنارے پر تو گنگا کا یہ پشمی تٹ کمل نال تیرث کے نام سے جانا جاتا ہے کمل نال یعنی بھگوان رشنو کے نابی سے نکلا ہوا کمل اور اس کمل سے جنوی برحمہ اور وہ جو کمل کی ڈنڈی ہے وہ کہلاتی ہے کمل اور اس تیرث ستھان پر بہت سارے مندر بھدیمان ہیں اس میں برحمہ شیو کا مندر نال واسوکی کا مندر بڑے گنیش جی کا مندر اور تھوڑی ہی دوری پر شری وینی مادھاؤ کا مندر بھی ہے جو دوادرش مادھاؤ میں ایک ہے ورہ پران کے انسار برحمہ کی جو ویدی ہے وہ اپنے آپ میں دیو ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر ہم انتر ویدی یا مدھی ویدی یا بہر ویدی کو تھوڑا 20-25 پور یہاں پر کبھی کوئی یگ یا جلائنے کا کارکر ہوا ہوگا تو جب کبھی بھی آپ پریاغ راج میں اشنان کی گھومکہ میں آئیں یا اشنان کرنے لیے ہیں تو آپ ان اس تھانوں کا درشن اوش کریں انتر ویدی کے جو پرموک درشن ہیں وہ ہیں رن موچن مہادیو کے اکشی وٹ کے اکشی وٹ میں ہی اکشی مادھو مول مادھو اور وٹ مادھو کے بھی درشن آپ کر سکتے ہیں اور یہ سب بد مان ہے کم بلاش تیر پہ اب ہم چرچہ کریں انتر ویدی کے مادھو کی تو انتر ویدی پر بھگوان رشنو نم مادھو مادھو اسی مادھو بند مادھو اور منو حر مادھو ان سب مادھو کے بارے میں الگ الگ separate ویڈیوز بنائے گئے ہیں اگر آپ درشن کی اکشہ رکھتے ہیں پوڑ پرکرما کی اکشہ رکھتے ہیں پردکشنا کی اکشہ رکھتے ہیں تو ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں یمنا جی کے اتری تطر جو کمبالاشتر تیرت ہے اس تیرت کے جل میں یعنی یمنا ندی میں ہی آدیت کنڈ پاپ موچن پرش رام کنڈ گو گھٹ کن کامیش کنڈ اور کپیل کنڈ ویراج مان ہے اسی پرکار سے گنگا جی پشمی تط یعنی دارا گنج کی طرف جو گنگا جی کا کنڈ ہے جہاں پر آج درشاش شو مید گھٹ جیسی ایک بہت پسید جگہ ہے جس چھتر کو ابھی میں نے کمال لال تیرت بھی کہا وہاں کے موکھ درشن آپ کریں تو کریں بڑے گنیش جی کا برمہ شویر مہدیو کا ناغ واسوکی مندر کا ناغ واسوکی مندر کے اندر ہی دیراج مان شری آسری مہدیو جی اور یہ بتانا بہت آوش ہے کہ کمال لال تیرت یعنی گنگا میں اگر آپ اشنان کرتے ہیں تو وہاں پر ان کنڈوں میں اشنان کرنے کا فلپرات ہوتا ہے سارشوت کنڈ برمہ کنڈ واسوکی کنڈ برہس پتی کنڈ شکر کنڈ ایوام لکشمی کنڈ یہ بتانا بہت آوش ہے کہ برمہ کی یا ویدی جسے انتر ویدی کہا جاتا ہے یا تیرت پر آنے والوں کی درشتی سے بہت ہی مہت پر 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 برمہ کی پورانک یجی ویدی انتر ویدی یعنی الہاباد یا پریاغ راج کا یہ چھتر گنگا اور یمنا کے کمبل آشتر اور کمل نار تیرت کا پر اگلی ویڈیوز میں ہم گنگا کی مدھی ویدی اور بہیر ویدی پر چرچہ کریں گے ان ویدیو کا کوئی ایتیہاسی دریش ٹرکوڑ نہیں پرابط ہوتا ہے پورانک آدھار پر جو کچھ بھی سنکلن ہے وہ آپ کے سامنے پس تک اگر آپ ویڈیو پسند آ رہے ہو تو ان کو آپ like subscribe اور share کرنا نہ بھولیں ہاں آپ کے کمنٹ ہمارے لئے بہت ہی اگلی ویڈیو میں ملیں گے نمشکار جائے بھارت